ستائیس جون دوہزار اکیس السلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو میرا یہ مونگرا کا پودا یعنی جیسوین جس کو موٹیا کہتے ہیں اس کی بہت اچھی گروہ چر رہی ہے لیکن بارہ انچ کے گروہ بیٹ کے اندر اب اس کی مٹی جلدی ہی خوشک ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اس کی روٹس بھی باؤنڈ ہو چکی ہیں اس میں تو روٹ پروننگ کرنے کا ٹائم تو نہیں ہے اور نہ میرے پاس اتنی سپیس ہے کہ اس کو میں بڑی جگہ پر شف کر سکوں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہوں اس کو میں ہارڈ پرون کر سکتا ہوں اب یہ پودا کلیوں پر ہے بہت پیارے خوشبودار پھول بھی کھلے ہوئے ہیں بہت سی ٹہنیوں کے اوپر بہت سارے گچھے کلیوں کے لگے ہوئے ہیں لیکن پھول تو پھر بھی یہ دے ہی دے گا اگر ہمارا پودا زندہ رہے گا تو پھر برسات کے موسم میں بھی اور آنے والے سیزن میں بھی اس کو پھول لگیں گے لیکن فیلحال کے لیے ضروری ہے اس کی جان کو بچانا جان کو ہم دو طریقوں سے بچا سکتے ہیں یا تو اس گملے سے ہم اس کا روڈ باؤل نکال لیں یعنی اس گروپ بیک کے اندر سے اس کی مٹی کو نکال لیں اور زمین میں یا اس سے بڑے گملے میں شف کر دیں میرے پاس بڑی جگہ نہیں ہے اس وقت اور نہ ہی اس سے بڑا گملہ ہے تو اس سے اچھا ہے کہ اس کی میں ہارڈ فروننگ کر دوں تاکہ روڈ کو بھی تھوڑا سا ریسٹ مل جائے آرام مل جائے ڈورمینسی میں چلی جائیں وہ نئی روڈ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے تاکہ تب تک مجھے بڑا گملہ بھی مل جائے گا یا اس کو زمین کے اندر شفٹ کرنا ہوا وہاں پر میں کروں گا کیونکہ جب تک ہماری نرسری کا سیٹ اپ نہیں ہوتا کمپلیٹ وہاں پر پودوں کو ابھی شفٹ نہیں کر سکتا تو پودے کو بچانے کے لیے جب مرضی آپ اس کی ہارڈ فروننگ کر سکتے ہیں برانچ پروننگ کبھی بھی سال میں آپ کر سکتے ہیں سردی میں کریں گھرنی میں کریں کبھی بھی کی جا سکتی ہے تو کبھی پودے کو ہارڈ فرون کرنے سے یا اس کی برانچز کو کاٹنے سے یا اس کی ٹریمنگ کرنے سے ڈھرنا نہیں چلی میں اس کو باہر نکالتا ہوں پھر دکھاتا ہوں تو جناب اتنا بوشی پلانٹ اگر ہم چاہیں تو اس کی پورٹ لیرنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ٹہنیاں لمبی ہو رہی ہیں پورٹ لیرنگ کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی تقریباً ڈائی سال پہلے کہ موتیے کے پودے کو آپ کی اس طرح پورٹ لیرنگ کی تروں گروہ کر سکتے ہیں مطلب یہ ٹہنی گروہ کر رہی ہے اگر ہم اس کو مٹی کے اندر دبا دیں گے جو یہ پتے والا ایریا ہوتا ہے یعنی جس کو نوڑ ایریا کہتے ہیں جہاں سے پتہ اگنا شروع ہو رہا ہو اس ایریا کو ہم نے مٹی کے اندر دبانا ہوتا ہے پتوں کو توڑ دیجئے اور اس جگہ کو مٹی کے اندر دبا دیجئے چھوٹے چھوٹے گملے لیجئے ہر چھے سے ساتھ یا ایک ایک فٹ کے فاصلے پر ٹہنی کو اسی طرح دباتے جائیں گے تو تقریباً تین مہینے بعد آپ کے پاس جتنے بھی آپ نے پورٹ لیرنگ کی ہوگی وہ سارے کے سارے پودے بن جائیں گے تو آپ پیچھے سے ٹہنیاں کارتے جائیں گے اور کتنے سارے گملے آپ کے پاس بن جائیں گے یعنی ایک پودے سے ہزاروں پودے بھی آپ بنا سکتے ہیں اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ ایک پودے سے ہزاروں پودے میں بنا سکتا ہوں تو میں جھوٹ نہیں کہتا میں ایک دم سچ کہتا ہوں اگر بنانے والا کوئی ہو تو بہت آسانی سے آپ ملٹیپلائے کر سکتے ہیں تو فیلحال کے لیے میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے پودوں کو ملٹیپلائے کرنا ہے اور نہ ہی ابھی اس کی کلم لگانے کا سیزن ہے جون کا مہینہ ہے برساتی موسم میں آپ اس کی کلم تو لگا سکتے ہیں لیکن وہ سروائیو نہیں کر پائے گی اگر اس کلم کی گروت شروع ہو بھی گئی تو دسمبر کے مہینے تک تھوڑا سا پودا بڑا ہوگا تو سردی کی وجہ سے وہ پودا آپ کا مر جائے گا اس لیے کلم جب بھی اس کی لگانی ہو موتیے کی یا کوئی سا بھی ٹمبر ہو لکڑی والا پودا ہو جیسے گلاب کا پودا ہے یا فروٹ والے کسی چیز کی کلم لگانی ہو آپ نے تو دسمبر اور جنوری کا مہینہ فل تھنڈ کا مہینہ ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کلم لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو برانچ کے اندر تھوڑا سا مویسچر ہے وہ بچا رہے گا وہ جلدی اڑے گا نہیں پانی کی بار بار ضرورت نہیں پڑے گی مٹی میں اور جب اس کی روٹنگ شروع ہو جائے گی فروری سے مارچ کے مہینے میں تو پھر گرمی کے دن بھی شروع ہو جائیں گے اور یہ پودے ویسے بھی گرمی کے دن میں ہی گروتھ کرتے ہیں سردی کے دنوں میں اس کے پتے بھی سمٹم جڑ جاتے ہیں اس کی گروتھ کمپلیٹ رک جاتی ہے اس لیے کلم جب بھی لگانی ہو دسمبر اور جنوری کے مہینے میں لگا سکتے ہیں چھے سے آٹھ ہنچ کی کلم لیجئے موٹی سی کلم لیں گے تو اچھا ریزلٹ پائیں گے جیسے کہ یہ ہے یا مینیمم پینسل کی تھکنس کے برابر ہو جتنی موٹی پینسل ہوتی ہے اتنی ہی آپ نے کلم لینی ہے مینیمم اتنی موٹائی میں اگر اسے چھوٹی اگر اسے بھریق کلم لیں گے تو ہو سکتا ہے پودا تو بن جائے لیکن اس کی حالت بگڑی بگڑی سی رہے گی جتنی موٹی برانچ آپ لیں گے اتنا ہی اچھا ریزلٹ پائیں گے اور پودا اپنے پاؤں پر صحیح طریقے سے کھڑا رہے گا اور اس کی جڑیں بھی صحیح گروہت کریں گی تو چلیے فیلحال کیلئے نہ تو مجھے ان کی کلموں کی ضرورت ہے نہ اس کو میں پورٹ لیر کرنا چاہتا ہوں نہ میں اس کو ایر لیر کرنا چاہتا ہوں تو فیلحال کے لیے میں اس کو ہارڈ پرون کرنے والا ہوں یہ پودا بھی میرے پاس کافی پرانا ہے اور بہت لمبی چوڑی گروہت اس کی بڑھ جاتی تھی تو اس کو میں اوپر سے ٹرم کر دیتا تھا لیکن اس بار میں اس کو ہارڈ پرون کرنے والا ہوں جب ہارڈ پرون کرنا ہو آپ نے تو ڈھرنا نہیں کہ کونسی برانچ کو چھوڑیں اور کس کو کاٹیں بس کاٹتے چلے جائیے اس پودے کی جڑوں کے اوپر بہت بہت جائے اس وقت راؤنڈ میں آپ کاٹ دیں تو ایک شیپ بن جائے گی مطلب راؤنڈ میں پودا گروہت کرے گا لیکن میں فلحال کے لیے کوئی پولو نہیں کر رہا ہوں رول کو صرف اپنا یہ جو کٹر ہے کینچی ہے اس کو چلاتا جا رہا ہوں اور ٹہنیوں کو کاٹ رہا ہوں اب یہ دیکھئے جناب اگر آپ پودے کو تھوڑی سی شیپ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر ٹہنیوں کے اوپر صحیح کھڑا رہے تو جو لیفٹ رائیڈ جو برانچ نگر رہی ہو زمین کے اندر سے اس کو بھی آپ کو کاٹنا پڑے گا تاکہ پودا دی شیپ نہ ہو ایک ہاتھ سے کٹر چلانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے چلیے کٹ گئی نیچے سے اور برانچ اس کو آپ ایمٹی کر دیں تاکہ سورج کی دھوپ اور ہوا مٹی کے اوپر ساف ساف آ سکے ہمیں مٹی بھی نظر آ سکے کہ مٹی کے اوپر کیا چر رہا ہے مٹی میں پانی کی کمی ہے یا نہیں مٹی کو گوڑی کی ضرورت ہے یا نہیں اگر یہ پودا بہت زیادہ بوشی ہو جائے تو نیچے والی ٹہنیوں کے اوپر پتے نہیں آتے کیونکہ سورج کی دھوپ نیچے پتوں تک پہنچی نہیں پاتی اوپر سے پودا اتنا بوشی ہوتا ہے کیونکہ یہ بیل ٹائپ ہوتا ہے بوشی پلانٹ ہے جھاڑی کی طرح گروت کرتا ہے اس لیے ہمیں اس کی ٹریمنگ پروننگ کرنا پڑتی ہے تاکہ اس کو ایک سیکمس میں لے کر چلا جا سکے اور سورج کی دھوپ برابر ہر ٹہنی کے اوپر ہر پتے کے اوپر اور مٹی کے اوپر بھی آ سکے تو پودے کی گروت پھر ہوتی ہے کیونکہ موچیا کا پودا ہو یا غلاب کا پودا ہو اگر آپ اس کی پروننگ یا ٹریمنگ نہیں کرتے تو پھر یہ پودا سروائب نہیں کر پاتا لمبے ارسے تک ہمارے پاس رہ نہیں پائے گا اس لیے اس سرہاں کرنا پودے کو بہت ضروری ہے جیسا ابھی میں کر رہا ہوں ویسے اس کی ہارڈ پروننگ آپ دسمبر کے مہینے میں کر سکتے ہیں دسمبر کے مہینے میں کریں گے تو پھول آپ کو زیادہ دیکھنے میں ملیں گے کیونکہ جب پودا دورمینسی پیریڈ میں ہوتا ہے مطلب اس کی گروت روکی ہوئی ہوتی ہے برانچی ساری ویزیبل ہوتی ہیں ہمیں پتا چر رہا ہوتا ہے کس ٹہنی کو رکھنا ہے کس کو کاٹنا ہے جب ہم کٹائی کر لیتے ہیں تو فروری کے مہینے سے اس کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور نئے نئے پتے نئے نئے ٹہنی آنے لگتی ہیں تو اس کی گروت اور بھی بوشی انداز سے بڑھتی ہے جہاں سے آپ نے ایک ٹہنی کاٹی ہوتی ہے وہاں سے دو یا تین ٹہنیاں نکلتی ہیں تو سیزن آنے پر تقریباً اپریل کے مہینے سے اس کا فلاورنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے تو پھول ہی پھول کھل جاتے ہیں پورا پودا پھولوں سے بھر جاتا ہے گرمی کے دنوں میں پھول کھلتے ہیں لیکن ایک دن کے لیے وہ کھلے رہتے ہیں اور اس کے بعد میں جلدی ہی وہ مرجا جاتے ہیں اور براؤن رنگ میں بدل جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اتنی ساری مان لیجیے یہ ہمارے پاس کلمیں آ چکی ہیں لیکن ابھی میں لگاؤں گا نہیں لگانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ چھت کے اوپر آپ جانتے ہیں گرمی کے دنوں میں کتنی ہیڈ ہوتی ہے تو ہیڈ تو اس کو چاہیے ہی نہیں مطلب کلم کی گروہت کے لیے نمی چاہیے اور تھوڑی سی ٹھنڈک چاہیے لیکن جون کے مہینے میں یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہوتی اب اس کے پودے کی پانی کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہو جائے گی نہیں تو دن میں دو مرتبہ اس کی مٹی خوشک ہو جاتی ہے اور بلیوں کی وجہ سے بہت پرولم ہوتی ہے بلی کے بچے ابھی بھی یہاں پر ہیں یہ دیکھئے ایک اور گملے کے اندر یہ انجوائے کر رہا ہے پتہ نہیں یہ کب جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ میرے یہ پودوں کی جان لینے کے بعد ہی یہاں سے جائیں گے گملوں کے اوپر یہ گروہ بیک کے اوپر آ کر یہ بیڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تیہ خراب ہو جاتی ہے پانی جیسے ہی دیتا ہوں وہ فوراں باہر نکل جاتا ہے تو پودے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی کچھ یہ بھی وجہ ہے پودے کو ہارڈ پرون کرنے کی کہ کبھی ٹائم مل جاتا ہے پانی دینے کا سمٹائم اگر ٹائم نہ مل پائے تو پودے کی جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ جتنا بڑا پودا ہوگا اس کی پانی کی رگوائرمنٹ بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اب پودا اوپر سے اتنا نہیں رہا اس لیے جڑیں زیادہ پانی کو بھی نہیں لیں گی مٹی کے اندر ہر وقت نمی بنی رہے گی تو پودے کی گروہ دوبارہ سے نئے سیرے سے بڑھے گی اور بہت اچھے انداز سے بڑھے گی اس کے اوپر فنگس کا بھی بہت جلدی حملہ ہو جاتا ہے اگر دوب ٹہنیوں کے اوپر نہ آتی ہو مٹی کے اوپر نہ آتی ہو مٹی کی گوڑی ہم نہ کرتے ہوں تو فنگس کا اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا پودا آپ کا سوکھنا شروع ہو جائے گا اور اوپر تک یہ سوکھ جائے گا مٹی کے پودے پر ڈائے بیک کی بیماری نہ ہونے کے بارابر ہوتی ہے مطلب ڈائے بیک کی بیماری یعنی فنگس کا حملہ ایسا حملہ جو وائرس میں بدل جاتا ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہوتا گلاب کے اوپر ہو سکتا ہے جہاں سے جو پودا اوپر سے سوکھنا شروع ہوتا ہے ٹہنی سوکھنی شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ نیچے والی سائیڈ پر سوکھا پن آنے لگتا ہے اور آپ کا پورا پودا سوک جاتا ہے وہ وائرس کا اٹیک ہوتا ہے اس کو ریکاور نہیں کیا جا سکتا دنیا کا ابھی کوئی ایسا فنجی سائیڈ یا پھر پیسٹی سائیڈ نہیں بنایا جو اس فنگس کو یا اس وائرس کے کنٹرول کو روک سکے موٹی کے پودے کے اوپر ڈائے بیک کی بیماری نہیں آتی لیکن فنگس کا حملہ ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں بھی سوکنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی ٹہنیاں بھی سوکنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن نیچے سے ٹہنیاں سوکنا شروع ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ پورا پودا آپ کا گھنجا ہو جائے گا ٹہنیوں کے اوپر سے پتے سارے اتر جائیں گے اور ٹہنیاں سوک جائیں گی دن پودا مر جائے گا تو جناب یہ تھا پودے کو ہارڈ پرون کرنے کا طریقہ یعنی اس میں کوئی رول کو فالو نہیں کرنا پڑتا آپ کو صرف کینچی پکری اور شروع ہو جائیے ابھی گرمی کا سیزن ہے سپمبر کے مہینے تک اس کی گروہت اسی طرح چلتی رہے گی نئے پتے نئے ٹہنیاں آتی رہیں گے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں اب اس کی مٹی کے اندر سے پانی جلدی خوشک نہیں ہوگا اس لئے اس کو بہت زیادہ اسٹیج کے اوپر پانی نہیں دینا اگر ہر وقت مٹی بہت گیلی رہے گی تو پھر روٹس اس کی گل جائیں گی اور اوپر سے پودہ آپ کا سوک جائے گا اس کو شیڈی ایریا میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں پر یہ پڑا ہوا تھا تقریباً فل ڈے کی وہاں پر دوب آتی ہے تو اس کو وہیں پر رکھ دیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کی روٹس کو چھیڑا نہیں ہے نہ ہی روٹس کو کاٹا ہے نہ ہی اس کو ہم نے شفٹ کیا ہے صرف اور صرف اوپر سے پودے کو کاٹا ہے تو جہاں پر پودہ پڑا ہوا ہے وہیں پر پڑا رہے گا کوئی دکت نہیں ہے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ میں نے پودے کی تھوڑی اور ٹریمنگ بھی کر دی ہے تاکہ سورج کی دوب ہر ٹینشن کے اوپر آئے نیچے سے صرف میں نے تین ٹینیاں چھوڑی ہیں یہاں پر ہوا روشنی برابر کی پہنچ سکتی ہے ہر ٹینشن کے اوپر ہر جگہ پر پہنچے گی دوب اور اوپر سے پودہ بہت زیادہ بوشی نہیں ہے صرف ایک ایک ٹینی کے اوپر دو دو برانچیز ہی چھوڑی ہیں باقی میں نے سب کو کار دیا ہے اب ان فیچر رینی سیزن شروع ہو جائے گا جولائی میں تو اس کی نئی گروت بہت تیزی سے اور لش گرین شروع ہوگی مطلب ہرے ہرے رنگ کے سوف سوف پتے بہت زیادہ آئیں گے اب